بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازو اور انکساری کا یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ماشاء لے راہ ہے اور قابل تقلید ہے اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر ہر پہلو کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباہ کر سکیں سیرت کے حوالے سے انتہائی اہم ویڈیو ہے لہٰذا ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا پیارے دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر سے منع کرتے تھے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب توازو اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہدایت کے ساتھ کائنات کے افق پر ایسے تلو ہوئے جیسے چاند اپنی آب و تاب سے دنیا پر چھا جاتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم اور مومنوں کے لیے آجزی کا پہلو جھکائے رکھا کی تعمیل کرتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے توازو شفقت کے دریا بہا دیئے اور اہل ایمان کے ساتھ خاص طور پر نرمی کا برطاؤ کیا توازو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں تھی لوگوں کی اکثریت کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر تکلف اور بناوٹ کے توازو اختیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے لباس اور چلنے پھرنے میں توازو سے کام لیتے اپنی گفتگو اور کردار سے بھی توازو اختیار کرنے کی دعوت دیتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تم سب توازو اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیارتی نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کو بھی توازو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رفت و بلندی اطا کرتا ہے یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر سے منع کرتے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو انسانوں کی شکل میں چھوٹی چونٹیوں کی طرح جمع کیا جائے گا زلط اور حکارت ان پر ہر طرف سے چھا رہی ہوگی یہاں تک کہ وہ جہنم کے بولس نامی قید خانے میں داخل ہو جائیں گے وہاں ان پر آگوں کی آگ چڑھائے گی اور ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی دوستو کتنی بری صورت ہوگی اور کس قدر گھناؤنا منظر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بیان کیا ہے اس کا مقصد اللہ کے بندوں کو اس برے اخلاق اور گھٹیا وصف سے نفرت دلانا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرما بردار اور رب العالمین کے سامنے عجز و انکساری کرنے والے بندے بنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کرسی میں اپنے پروردگار سے بیان کرتے ہیں بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میری نیچے کی چادر ہے چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا یعنی میرا شریک بننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا پیاری دوستو ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ صفات الہی میں سے ایک صفت زبردستی لینے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ کبریائی اور عظمت صرف اللہ وعدہ لا شریک کا حق ہے انسان تو نہائید کمزور مخلوق ہے لہٰذا اسے اللہ واحد جبار قہار اور شہنشاہ کے سامنے مسکین اور آجز بن کر رہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں ہر کمزور و ناتوان نظر آنے اور سمجھا جانے والا لیکن اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کر دیتا ہے اور کیا میں تمہیں اہل جہنم کے خبر نہ دوں ہر ایک سخت مزاج بدخو اور تکبر کرنے والا ہے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آجزی اور انکساری کی تاقید فرمائی ہے اور اس کا درس دیا ہے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر اور سخت مزاجی سے منع فرمایا ہے اور اس کی وعید بیان کی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نرم دل، نرم مزاج، اپنے رب کے لیے انکسار سے کام لینے والے اس کے جلال کے سامنے شکر گزاری کرنے والے اور اللہ کے بندوں کے لیے توازو اختیار کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازو اس شخص کی طرح ہے جو اپنے رب کی شان و شوقت کو جانتا ہے اس کی عظمت سے حیاء کرتا ہے صحیح معنوں میں اس کی قدر کرتا ہے اور مال و جاہ اور عوضے کی حکارت سے بخوبی آگاہ ہے اس کی روح اللہ کی طرف گامزن اور اس کا نفس آخرت کا راہی ہے اس کی پسند دنیا والوں جیسی نہیں اور وہ حقیقت میں اپنے رب کا بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ دوستوں کی طرح گھل مل کر بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے لوگوں سے نمائع کوئی خصوصی نشست نہیں تھی کوئی اجنبی شخص آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پوچھنا پڑتا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ٹیک لگائے ہوتے پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ توازوں کی زندگی بسر کی تھکاوٹ مشکت بھوک اور پیاس میں ان کے ساتھ شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو کھلاتے پلاتے پھر خود کھاتے پیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے روایات میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لگتا ہے آپ نے بکریاں چرائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے آرام سچائی اور توازوں سے اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا دار ہوتا تو اسے حقیقت کا اعتراف کرنا بڑا مشکل لگتا یا وہ بات گول مول کر جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور اپنے رب کے لیے عرض و انکسار کے کیا کہنے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازوں تھی کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بڑے لطف و کرم سے انہیں سلام کرتے اور بڑی توازوں سے ان کی طرف متوجہ ہوتے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کرتے تھے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار سے ملنے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان سے مزاہ بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آتا تھا اور اس کے پاس اس کی چھوٹی سی چڑیا ہوتی جس سے وہ محبت کرتا اور کھیلتا اور اس سے الگ نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت خندہ پیشانی مسکراہت اور توازوں کے ساتھ اسے ملتے اس کی کنیت سے اسے بولاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدہ سرائی نہ پسند کرتے اور تعریف میں غلو کرنے سے منع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مجھے ویسے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں اس لئے تم یوں کہا کرو آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو نہ پسند کرتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑا رہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص سے محبت نہ تھی مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اسے پسند نہیں فرماتے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھاوے کو پسند کرتے نہ تکبر و غرور کو اچھا سمجھتے آپ انتہائی درجہ کی توازو اختیار کرتے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتا تو اسے بھی پسند نہ کرتے تاکہ توازو اور اجزو انکسار میں آپ ضرم المثل بن سکے اور اس لیے بھی کہ آپ امت کے امام اور لوگوں کے لیے عصوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس کے آخر میں بیٹھتے لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے جیسے معاشرے کے عام فرد ہوں لوگوں کی دعوت قبول کرتے اور فرماتے اگر مجھے دستی یا پائیوں کی دعوت دی جائے تو بھی میں ضرور قبول کرلوں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کی نانی ملی کا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول کیا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری برکت کی خاطر نماز پڑھوں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جو لمبا عرصہ استعمال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی میں نے اسے صاف کرنے کے لیے اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے میں اور وہاں موجود ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی بڑی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے حصول برکت کے لیے دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ تشریف لے گئے اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے فرزند اے وہ ذات جو ہم میں سب سے بہتر ہے اور ہم میں سب سے افضل کی اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا لوگو تم معروف بات ہی کر دیا کرو اور ہرگز شیطان تمہیں غلو میں مبتلا نہ کر دے میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو مقام دیا ہے تم مجھے اس سے اوپر لے جاؤ پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ نہائیت آجزانہ رویہ رکھتے تھے مریض کی آیادت کرتے مسکین کے ساتھ شفقت کرتے موداجوں سے میل جول ڈکھتے کمزوروں کی داد رسی کرتے بچوں سے کھیلتے اہل و ایال سے مزاہ کرتے لونڈی سے بات کرتے مٹی پر بیٹھ جاتے فرش پر سو جاتے ریت پر لیڑ جاتے اور چٹائی کو تقیہ بنا لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے خوش تھے اس لیے نہ کبھی شہرت و مرتبے کی طلب کی اور نہ کسی دنیاوی مقصد کو پیش نظر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بڑی نرمی سے بات کرتے اجنبی سے بڑی محبت سے ملتے لوگوں کی دل جوئی کرتے اور اپنے ساتھیوں سے مسکرا کر ملتے سیدنا ابو مسعود اقبہ بن عمر انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب کی وجہ سے اس کے کندھے کانپنے لگے اس پر کب کبھی تاری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراو مت میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو ایک ایسی عام سی غریب عورت کا بیٹا ہوں جو خوش کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی پیارے دوستو اللہ کو گواہ بنا کر بتائیں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسا کوئی قائد لیڈر عظیم اور مشہور شخص گزرا ہے جس نے اس طرح کی بات کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید القونین اور محبوب باری تعالی ہونے کے باوجود بڑے آرام توازو اور خوشی سے کہہ دیا میں تو ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو خوش کیا ہوا گوشت کھاتی تھی یہ اپنی جگہ سج ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوز قوسر مقام محمود امام الانبیاء اور خاتم المرسلین کے اعزازات پانے والے بھی تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازو کا کوئی پہلو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم اور سخاوت کا متعلیہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت دیکھیں پھر لمحہ بھر کے لیے امام آزم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ نے قدال اٹھائی ہوئی ہے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ مل کر نہ صرف خندق کھود رہے ہیں بلکہ کندھوں پر مٹی اٹھا اٹھا کر منتقل کر رہے ہیں اسی منظر پر غور کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی صفائی کرنے والی ایک لونڈی نظر نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تفسار پر اس کی موت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ اسی وقت اس کی نماز جنازہ کے لیے اس کی قبر پر پہنچ گئے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازوں ملاحظہ کریں بھوک کی شدت کے آثار چہرہ انور پر آیا ہیں جو کی خوشک سخت باسی روٹی پیش کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء و مساکین کو شامل کیے بغیر کھانے سے انکار کر دیتے پھر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اور بزاتے خود انہیں روٹی پیش کرتے تھے پیاری دوستو جب میں کسی یتیم کو دیکھتا ہوں تو مجھے یتیموں کے غمخار یاد آ جاتے ہیں کسی مسکین کو دیکھتا ہوں تو میرا ذہن فوراں مسکینوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے کسی موقع پر دوست احباب کے جس محفل و مجلس میں کبھی توازو اور سادگی کا ذکر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد کیا کریں دوستو اگر ہم سہرہ میں جائیں اور بیٹھنے کے لیے کالین نہ ہو اور ہم ریت پر بیٹھ جائیں تو ہمیں کہنا چاہیے کہ مخلوق کے سب سے عزتدار انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریت پر بیٹھے ہیں مٹی پر بیٹھ کر کھا لیتے اور مٹی پر سوئے ہماری کیا حیثیت ہے اگر کھانا کم ہو یا ہماری مرضی کا عالی نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاؤ کی روٹی اور عام سی خجور کھائی ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی توازوں کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی اور تعلیم و تربیت کی ہے پیارے دوستو دل میں جب تکبر آنے لگے یا سرکشی کے جذبات پیدا ہونے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ فوراں اللہ کے حبیب خلیل اور مخلوق میں سب سے برگزیدہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتبا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسی ہی توازو اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ